ہر جج نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے انتظامی اختیارات صرف چیف جسٹس کے پاس ایکسٹرا ہوتے ہیں باقی ہر جج کے پاس اتنے ہی اختیارات ہیں جو آئینی حدود کے اندر ایک جج کے پاس اختیارات دیئے گئے ہیں آگے چلتے ہیں اگر نے بھی آج لاب کشائی کی ہے اور نے کہا جیہاں میں سڑک پر جاتے ہوئے ایک بندے نو کیا آو جی تو انو بھی انصاف دائیے یہ کیا معاملہ جی یہ کس کی طرف اشارہ ہے دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کے کیسز کو دیکھ لیں ان کی اس ملک سے روانگی دیکھ لیں ان کے پلیٹلٹس کو دیکھ لیں ان کی ہائیڈ پارک میں برگر کھاتے ہوئے تصویروں کو دیکھ لیں کیونکہ وہ کیس بھی میں نے کیا تھا اس وقت میں بطور اڈیشنل اٹونی جنرل پاکستان تھا جب یہ فلائے کر رہے تھے تو ایک پچاس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر انہوں نے جسے وہ پلیٹلٹس نیچے جا رہے تھے جس وقت آپ جی میں اڈیشنل اٹونی جنرل پاکستان تھا میں نے وہ کیس کیا دیکھیں میری پارٹی نے ان کے خلاف جو آرڈر کیا تھا ایکزٹ کنٹرول لسٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو آرڈر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنے پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آئی بانڈ کے طور پہ جمع کر آ دیں اور یہ چلے جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس ملک اور قوم کا خزانہ ہے ہماری ذات کا تو خزانہ نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا نہیں جی وہ پچاس سوپے کا ستام پہ پر یہ آ گیا تھا اور اس کے اوپر کوٹ نے فیصلہ کیا ہم کوٹ کے فیصلے کی تازین کرتے ہیں اس وقت بھی میں نے اوپن کوٹ میں کہا تھا کہ یہ واپس لانے کے لیے پھر ہمیں پٹیشنز فائل کرنا پڑیں گی اور پھر جو آج کے وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی یہ میری ذمہ داری ہے اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ہائٹ پارک میں جب برگر کھاتے ہو نظر آئیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اس کوٹ سے رجوع کرنا ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کسی کو را جاتے ہوئے انصاف دیا ہے را جاتے ہوئے انصاف تو ائرپورٹوں پہ دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے محترم نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے کیونکہ آپ صدر ہیں انصاف لائرز فورم پاکستان کے میری یہ شنید ہے کہ تحریک انصاف کا لائرز ونگ جو ہے وہ گلی کوچوں میں تحصیل لیول پہ ایک منظم کر رہا ہے اپنے اس ونگ کو اور شاید اگست میں کوئی لائرز مومنٹ جو انسی ہیں وہ گراؤنڈ نظر آنے کا امکان ہے کیا ایسی بات ہے تیاری ہو رہی ہے اور اگر یہ ہے تو کس پروسپیکٹیو میں لائرز مومنٹ چل سکتی ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پاکستان کا کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو وقلہ تنظیموں میں سے میں ممبر پنجاب بار کونسل کا لیکشن لڑا اللہ نے مجھے عزت دی لاہور بار کا صدر رہا دوسری دفعہ سے ممبر پاکستان بار کونسل ہوں انصاف لائر فورم پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کا پچھلی دفعہ صدر تھا آپ دیکھیں یہ ستاری میں نے مومنٹ دو دار ساتھ کی مومنٹ بھی دیکھی اس کے بارے لیکن جو آپ نے کہا نا کہ منظم کر رہے ہیں ہماری تنظیم میں ہماری آئیل ایف پاکستان میں ایک تحصیل سے لے کے ایک سپریم کورٹ تک ہماری تنظیم پوری فعال ہے آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ ایک کال کے اوپر اس کونسٹیچوشن ایونیو کے اوپر ہم نے پورا اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا اور وہ پروٹیسٹ لانچ جو تھا ابتدار کی اس تحریک کی اور یقین مانیے کہ پورا پاکستان کا وکیل جو ہے لیگل فرٹینٹی صرف آئیل ایف کے وکیل نہیں بلکہ پورے ملک کے وکیل جس طرح سے آٹھ فیبرری کو پوری عوام نے قوم نے منڈیٹ دیا عمران خان کو بلکل اسی طرح سے وکلا کی کثیر تعداد چند مفاد پرہ سناسر کو نکال کے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہماری آئیل ایف کی تنظیم جو ہے پورے پاکستان میں بھرپور انداز میں ہم لوگ اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ دو ہزار ساتھ سے بڑی تحریک بنیں گی اور کامیابی ہوگی اور ہمارا منڈیٹ جو آٹھ فیبری کا چھینہ ہوا ہے وہ واپس ملے گا اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ العزیز ہم رہا کروائیں گے